میں سوچا تھا اسلام میرے بڑے بیٹے سے تقریباً تین چار سال چھوٹا تھا اور میرے چھوٹے بیٹے سے دو سال بڑا اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بھاری وزنی چیز بچوں کے تابوت ہوتے ہیں اور یہ کوئی ماں باپ سمجھ سکتا ہے اس دکھ کو کہ وہ زندگییں جو شروع بھی نہ ہوئی ہو اور وہ ختم ہو جائیں اور کسی بڑے مقصد کے لیے بھی ختم ہو جائیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جو ساٹھ سال ستر سال اسی سال کے لوگ ہیں وہ کن حرکتوں میں لگے ہیں کوئی پارٹی پریزنٹ بننے کے لیے اوپر نیچے کر رہا ہے کوئی اپنی سینیٹیشپ بنانے کے لیے کوئی کروڑوں کے لیے اسلام کی شہادت نے آج ہمیں دو پاکستانوں کا ایک منظر دکھایا ہے ایک پاکستان جس میں اسلام کے جوان بچے شاہدنے دے رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرا پاکستان جس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کرپشن، نیپٹیزم، قانون کی دھجیے اڑھانا اور ڈھٹائی سے عام آدمی کا بچہ شہید ہو رہا ہے بائیس سال کے عمر میں اور کچھ لوگوں کے بچے چھے چھے سا کروڑ کے اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں اور ان کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم پاتے تو بہت ہے کرنے کی لیکن دل پھٹتا ہے